نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند شرما پروگا بڑڈی میں آج شنیوار کے دن تین مقابلے کھیلے جانے ہیں جس میں آج شام کا دوسرا مقابلہ یوپی یودھا بنام تیلگو ٹائٹنز کی بیچ کھیلا جانا ہے اگر بات کرے یوپی یودھا کی تو یہ ٹیم اس سال اس رنگ میں نہیں دکھائے دی جس رنگ میں اس ٹیم کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس سال اس ٹیم نے اپنے ساتھ پردیپ نروال کو بھی جوڑا ہے مگر اس کے باوجود بھی یوپی یودھا کا کھیل اوپر نیچے دکھائے دیا ہے وہیں اگر بات کرے پردیپ نروال کی تو کبڑڈی کے دگج ریڈر پردیپ نروال نے اس سال کچھ خاص کمال نہیں کیا ہے ایک دشملو چھے پانچ کروڑ روپے کی بھاری رقم میں یوپی یودھا کے ساتھ جڑنے والے پردیپ نروال مانو اپنا پورا خیل ہی بھول گئے ہوں لیکن آج کا مقابلہ دیکھتے ہوئے یہ ماننا ہوگا کہ یوپی یودھا آج ہاوی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ سامنے والی ٹیم کی بات کرے تو وہ ہے تیلگو ٹائٹنز تیلگو ٹائٹنز کی ٹیم نے اس سال سب سے خراپ ردشن کیا ہے اس ٹیم کو پروکا بڑڈی میں اس سیزن سب سے دربھاگیپون ٹیم بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ٹائٹنز کو ابھی تک ایک بھی جیت اس سطر میں نہیں مل پائی ہے لیکن اگر آج اس ٹیم کو اپنی پہلی جیت حاصل کرنی ہے تو پھر انہیں اپنے ریڈنگ ڈپارٹمنٹ پر دھیان دینا ہوگا اگر ریڈنگ میں اس ٹیم نے بہتر خیل دکھایا تو پھر اس ٹیم کے جیت کے آثار بن سکتے ہیں تو وہیں اگر بات کرے یوپی یودھا کو آج ہی مقابلہ جیتنا ہے تو ان کے سب سے مضبوط پکش پردیپ نروال کو اس میچ میں چلنا ہوگا باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ